ربانی خر صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سابق وزیر خارجہ ہونے شکریہ حینا صاحبہ آپ سے میں اس جو بھی ہم بات کر رہے ہیں سے ہٹ کے ڈائریکلی پوچھنا چاہوں گا عبامہ صاحب آ رہے ہیں بھارت 26 جنوری کو ہمیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے تو امریکہ کوئی پریشر کریٹ کرنا چاہیے انڈیا پر کے مذاکرات ریزیوم ہو اور دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو دیکھیں پاکستان کی ایک جس کو میں شاید سائنٹیسی کہہ سکتی ہوں رہی ہے کاری کافی پتھل ساٹھ ستر بیرس میں کہ ہم اپنے جو ریجنل ایشوز ہیں اور جو ریجنل ریلیشنشپ ہیں وہ وی آ واشنگٹن دی سی مانیج کر سکتے ہیں اور اسی کا آپ اسٹوریکل ایوڈنس پاکستان کی جو پاکستان کی جو پاکستانی وی دو ویسٹن بلوک پتکلی یونیت سیٹس و مرنگا کے ساتھ رہی ہے اس میں آپ اس کی ایک ریفریکشن دیکھتے ہیں لیکن آئی ٹھنک ساتھ ستر سال کے بعد آج اگر آپ پاکستان کی سیٹویشن دیکھیں دیپرومیٹکلی اور انٹرنیشنل آرڈر میں یا ریجنل بلوکس میں تو ہمیں یہ پرچلتا ہے کہ وہ جو پولیسی ہے یا وہ جو سٹریجی رہی ہے وہ ایک what I would call a failed strategy رہی ہے کیونکہ آپ بائیلیٹرال ریلیشنز کو اسٹیبلش کر کے یہ ریجنل بے شک آپ نے پاور بننا ہے یا ریجنل ریسپونسبل پلئر بننا ہے میرے نظر میں ریجنل ریسپونسبل پلئر بننا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے ہمیں کوئی زیادہ اس سے زیادہ رول کہیں بھی چاہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سٹرنڈن انٹرنلی سٹرنڈن کرنا چاہیے تو میرے خیال سے دیکھیں اس وقت تو جو پاکستان اور انڈیا کا اگر آپ کمپیر کریں کہ جو پوزیشن تھیں ریجنلی یا انٹرنیشنلی تو اس میں اگر امریکہ کوئی پریشر ڈالے گا تو وہ پاکستان کے اوپر ڈالے گا وہ پریشر اس وقت انڈیا کی کریڈبلیٹی پاکستان سے بہت زیادہ ہے امریکہ کی نظر میں اور تقریباً تمام ویسٹن ورل کی نظر میں تو ہمیں پہلے بھی ہے تو فکس آر اون ہاؤس اور ہمیں اپنی ریجن کے اندر اپنی کریڈبلیٹی اور اپنی ساکھ اور اپنی ایک جو ریلیشنشپ ہیں ان کو چندن کر کے ان میں سے ڈاؤوٹ جو ایک ہماری ٹرسٹ دیفیسٹ تقریباً ہر جگہ نظر آتا ہے سوائے چین کے وہ سب کچھ نکال کے وہ ایک بہترین روٹ ہے یا بہتر روٹ ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی ریلیشنشپ انڈیا نیو ڈیلی کے ساتھ کابول کے ساتھ تہران کے ساتھ عابیسی نہیں کرتے یا کسی اور ملک کے ساتھ وی آ واشنگٹن ڈی سی یا لنڈن مانیج کریں تو مجھے بتائیں پھر کیسے ہوگا بھارت کے ساتھ کم از کم یہ کس طرح جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بریج ہوگا پاکستان نے تو ایک پوزیشن لے لی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں شروع کریں گے اور کشمیر کے بغیر تو بالکل نہیں کریں گے اور بھارت بھی منقطع کیے بیٹھا ہے تو ویڈاوڈ ڈائیلوگ کیسے ہم آگے بڑھیں گے لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ڈیپلومیسی میں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں میرے نظر میں اس وقت پاکستان انڈیا ریلیشنز جہاں ہیں وہاں پہ پاکستان کے ہاتھ میں بہت کم ہے اور اس میں ہمیں گھبرانے یا ڈڑنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ڈیپلومیسی میں اپرٹیونٹیز آتی ہیں اور پھر پیریڈز آف سائلنس بھی رہتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا آپ پرو ایکٹیوڈی اس کے اوپر انگیج کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس وقت ہولڈ پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لئے بہترین یہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ہولڈ پالیسی اختیار کرے اس کے لئے کیونکہ موڈی صاحب کے انڈیا آنے کے بعد انڈیا کے پریمیر بننے کے بعد انفرشنٹلی انہوں نے تمام سگنلز جو پاکستان کی طرف بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے نیگٹیو رہے ہیں اور اس میں میں پرسنلی ایم ویری پیسیمیسٹک ناو بہت ایم ویری جسپوائنٹی بہت ایم موڈی صاحب کے پاس ایک ایسی اپرٹیونٹی تھی وہ ایک رائٹ ونگ جماعت کو رپریزنٹ کرتے ہیں ایک سٹرونگ پرسنلیٹی ہے پرسنل ہے سٹرونگ ان کے پاس سپورٹ ہے پارلمنٹری تو وہ اس کو اس اسیو کو اگر ریزول کرنے کی طرف جاتے یا پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے اگر وہ ان کا پالسی کا حصہ ہوتا تو وہ شاید اس کو بہتر اچیف کر ستے ہیں بنسبت منموہن سنگھ صاحب کے یا کسی بھی اوروں کے پریڈیس ایسے سے لیکن آپ کو جو اس کو خلیلی نظار ہے وہ یہ نظار ہے کہ موڈی صاحب نے انٹرنیشنل ڈیپرامیسی کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے اس کو بہت proactively اس میں اگریسیلی almost engage کیا ہوا ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بہتر دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کریں اور بڑی ایفیکٹیو ایفرٹ کریں یہ تو مزاکرات پوزاک ہوگی نہیں let me just finish this because I think this is an important point اور ساکھ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بہت proactively میں خود ابھی کتمندو جب ان کا ہوا تھا تو اس کی سائیڈ ایبین پہ گئی ہوئی تھی بہت proactively وہ ہر ملک کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کو انس انگیجمنٹ سے آئیسولیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ جب ہم یہ نظر آ جائے اور ہم یہ دیکھ لیں تو پھر کلی ہم پرویکٹیو بہیویر ہمارے انٹرس میں نہیں ہے اور یہ I think جب تک اگر وہ انکر یہ سوچ ہے کہ کشمیر کو اجندہ سے اتار کے پاکستان will be ready for dialogue I think he's obviously in for a surprise